اب چلتے ہیں شارٹ کوشن نمبر ٹو کی طرف جس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ ینگز ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ کی اندر جو سٹرنٹس فرنجز ہوتی ہیں ان کی سپریشن یا ان کے اوپر جو ڈسٹنس ہے اس کے اوپر کیسے افیکٹ پرتا ہے اگر ایکسپیریمنٹ کی امپورٹنس کے مطابق جو وہاں پر سلٹس بنائی جاتی ہیں ان کا کیا اثر ہوتا ہے سٹرنٹس فرنجز کے پیٹرن کے درمیان یا پھر سپریشن کے درمیان آئیے اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا یہ جو فرنجز ہیں وہ ڈسپیر ہوں گی اس کنڈیشن کی وجہ سے کہ نہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ سٹرنٹس ہمارے پاس ینگز ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ سے لیا گیا فرنجز فرمولا ہے جس سے ہم لوگ یہ بیان کر سکتے ہیں یہ پروف کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو انٹر فرنجز پیٹرن ہے وہ کون سی فرنجز کو پروڈیوز کر رہا ہے یہاں پر اگر ہم لوگ ڈسکس کریں سٹرنٹس کہ جو فرنجز سپیسنگ ہوتی ہے جس کو ہم لوگ ڈلٹا وائے سے ڈینوڈ کرتے ہیں وہ انورسلی پروپورشن ہے تو دا سلٹ سپریشن ڈی کے یعنی کہ آپ نے جو سلٹس رکھی ہیں سٹرنٹس سلٹس یوز کی ہیں سٹرنٹس یہاں پر آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ جو سلٹس بنائی جاتی ہیں ان کے درمیان میں جو سپریشن ہے وہ سپیسیفک رکھی جاتی ہے کیونکہ جتنی زیادہ آپ سپریشن کو بڑھائیں گے اتنا ہی زیادہ فرق پڑے گا کس کے اوپر فرنجز سپیسنگ کے اوپر اگر یہاں پر جو ان دونوں کا ریلیشن اسٹرنٹس وہ انورسلی ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو فرنجز کے درمیان میں سپیسز ہوتی ہیں وہ بڑھتی جائیں گی اگر جو سلٹ کے درمیان میں سپریشن اسٹرنٹس وہ کم کر دی جائیں اسی طرح اگر یہ سپریشن کو زیادہ کیا جاتا ہے تو جو فرنجز سپیسنگ اسٹرنٹس وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہ وہی سیچویشن ہے اگر ہم لوگ اس دی کو زیادہ بڑھا دیتے ہیں جو کہ کیا کہلاتا ہے سلٹ سپریشن تو کیا ہوگا فرنجز ڈسپیر ہو سکتی ہیں یعنی کہ ان کے درمیان میں سپیسز اتنی کم ہو جائیں گی کہ ہم لوگ فرنجز کو الہدہ الہدہ observe یا point out نہیں کر پائیں گے دیکھ آن سائٹ اور کون نوٹ بھی دسٹرنگویش تو یہ آپس میں جڑ جائیں گی مل جائیں گی اور ہم لوگ ان کے بارے میں دسٹرنگویش نہیں کر سکیں گے نہیں بتا سکیں گے کہ یہاں پر جو ڈارک فرنجز اسٹرنٹس وہ اگزسٹ کرتی ہیں یا نہیں سو سٹرنٹس اس کوشن میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو سلٹ سپریشن ہے اس کا کیا اثر پڑتا ہے فرنجز سپیسنگ کے درمیان میں تینک یو